سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات التباہ کیس فیصلے کا وقت کیوں سامنے نہ آسکا سامانے پتہ لگا لیا ہے وزارت دفاع کی جانب سے تحریری مواد ابھی تک سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروایا جا سکا ہے جبکہ وزارت دفاع کے عالی حکام اٹونی جنرل آفس میں موجود ہیں جن کی اہم ملاقات بھی جاری ہیں بات کریں گے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکرنین بتائیے گا کیا ڈیٹیز اس کی سامنے آ رہی ہیں اور کیا بتایا جا رہے ہیں ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے کب تک متوقع ہے دیکھیں ویاسے تو عدالت میں آج تک کا ٹائم دیا تھا وزارت دفاع کو اپنا کریری موقع پر جو بریفنگ دینا چاہتے ہیں سیکٹل دفاع کو کریری پر جمع کرانے کے لیے اور بعد میں اٹرنین جنرل نے ہیرنگ کے ستاکام کے اوپر کہا تھا کہ وہاں شام تک جمع کروا دیں گے لیکن ابھی تک مواد جمع نہیں ہو سکا وزارت دفاع کی حالہ اقام اٹرنین جنرل آفیس میں ان کے ساتھ میٹنگ میں موجود ہیں وزیراعظم کے جو معاملین میں خصوصی ہیں ملک احمد خان اور عطا سارڈ وہ بھی اٹرنین جنرل آفیس میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر اتاری چیزوں کے پر غور کیے جارہا ہے وزارت دفاع کی جو ریپورٹ ہے اس کو حصوی شکل دے کے آپ سے کچھ دیر کے بعد جو بینٹس کے ارکان ہیں ان کے چیمبرز میں شیل کر کے بجوا دی جائے گی جس کے بعد بینٹس کے کیونکہ تمام ارکان ابھی معامل کے اپنے مقدمات کی تمام موجود ہیں اپنے کورٹ رنگ کے اندر جا رہے ہیں تو تمام چیزوں کا جب معامل کے مقدمات سے فری ہوں گے یارہ مجھے کے قریب اس کے بعد جو باہر نکل کے تو جو ریپورٹ ہیں چیمبرز میں جائٹرون کا معاینہ کریں گے جس کے بعد جیجل کی آپ سے مشاورت ہوگی اور پھر جب کسی حتمی نتیجے پر جیجل سپاون جائیں گے ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد تو پھر فیصلے کے وقت کا اعلان کیا جائے گا تو انکان یہی ہے کہ دوپہر میں کسی وقت کا اعلان کیا جائے گا جو دو بجے کے قریب بھی ہو سکتا اور اس سے بعد بھی شاید ہو جائے اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ٹھیک ہے ابھی ملکاتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد تمام تر فیصلے ہوں گے اس کے بعد جا کے کہیں مزید فیصلہ سامنے آئے گا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوپہر ہو جائے گی اس فیصلے کو آنے تک اپڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا